تو یہ پہلے تو کنسپٹ کلیر کریں خدا آیا نہیں ہے خدا ہمیشہ سے ہم اسے mathematicalی ثابت کرتے ہیں دیکھیں جو universal truth establish ہو چکے میں ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے challenge نہ نہ کریں یعنی یہ universal truth ہے کہ 2 plus 2 is equal to 4 اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کریں تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے آپ دوبارہ سے wheel بھی invent کر لیں تب بھی یہ mathematical equation توپنی جگہ رہے گی بلکل اس طریقے سے یہ چیز establish ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے آپ کو بتائیں کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے سترمی اور اٹھارمی صدی میں کہ یہ steady state کائنات ہے ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا ہم جس ایرہ میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے آٹھ سے نہیں بگ بینگ کے بعد سے ہی جب وہ حبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی تو حبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرامیں فلکی ہیں یعنی اسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا ان میں ایک common چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور اس کے لئے اس نے spectrum جب draw کیا spectrum جب gradually کسی چیز کا light کا spectrum red کی طرف shift ہو it means کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے تو یہ چیز logical تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو time میں reverse کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی یعنی میں ہاتھ میں کچھ balls پکڑوں اور انہیں یوں بھینکو سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے اور یہ ایک universal truth ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے کہ کہیں ایک جگہ سے یہ start ہوئے تھے یہ تو ایک national چیز ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم time کو reverse کریں اور ایسے point میں پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز start ہوئی تھی تو اس کو scientist نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا point تھا کہ جس کی density infinite تھی نہ ختم ہونے والی اور volume zero تھا volume zero ہے اور density infinite ہے it means creation x نہ ہی لو عدم مہا سے وجود کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو big bang ہوا ہے اس big bang کے بعد اگر ایک second کے trillion trillion حصے کے اندر بھی ذرا سی disturbance آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آسکتی تھی اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے پھر جو billions of fine tunings planet earth کے اوپر موجود ہیں ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں زمین کا سورج سے فاصلہ پھر ان کی gravitational force ان کی movement speed یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی field ہے جس میں انسان جا کے گھوم ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو consider کر کے steady state کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور big bang ہوگی established اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ creation x نہیں لو ہی ہے یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں problem تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا end کو ہی نہیں ہے یہ تو مسئلہ آل کر دیا آپ کا science نے ان کا نہیں creation تو ہوئی ہے اب اس کا creator ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں اب یہ جو fine tuning's ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے اتنے brains کی ضرورت ہے DNA کی structure کو سمجھنے کے لیے اس harmony کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بنانے کے لیے نہیں سرکات اتنے brains لگ جائیں آج تک ہم discoveries ہی کر رہے ہیں یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے یہ چیز explore کر لی ہے کہ سورج بشرک سے نکلتا ہے مغرب میں group ہوتا ہے with respect to zمین ویسے تو group ہوتے ہی نہیں کہنا نکلتا ہے تو یہ ایک physical phenomena ہے جو ہم نے discover کیا ہے اس phenomena نے سورج کو پیدا نہیں کیا یہ creator of sun تو نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل گیا انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور چوزہ اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرگی کے نیچے یا کسی machine میں اس information نے چوزے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں information ہے آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں جتنا deep dig کرتے جائیں ultimately آپ کی ایک information add ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چال جائے کہ اس نے پیدا کیا وہ تو مرگی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے کروکوڈائل کو elephant کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا qualities ہیں جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا qualities ہیں انسان کو نہیں بتا بھی تک میرے اندر کیا qualities ہیں یہ تو بھی science تھوڑا بہت آپ کو explore کر رہی ہے تو creator تو ہم ان qualities کے ہے ہی نہیں ہے اور پھر پیچھے ایک brain اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک organized طریقے سے اور یہ بھی چیز definitely feasibility کے تحت آپ سمجھیں mathematics میں establish ہو چکی ہے کہ یہ کورے ایک organized طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک brain ضرور ہوتا ہے brain کے بغیر یہ کوئی design کر نہیں سکتا physics کا second of thermodynamics جو ہے کہ entropy یا تو constant رہتی ہے یا increase کرتی ہے یعنی disorder خدا نہ خاصتا یہاں پہ دھماغا ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماغا دوبارہ اس کو اس حالت میں arrange نہیں کر سکتا اس کو کہتا ہے entropy کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے یا جتنا ہے اتنا ہی رہے واپس organize نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے intervene کر کے آپ یہ کرنا ہے جسنا وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناہ کے وہ سارے وہ museum تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا تو خود بخود تو نہیں بنا دماغے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا لیکن دوبارہ اس جگہ میں لانے کے لیے آپ کو budget لگا ہے brain لگا ہے effort پوٹ کی ہیں پھر جا کے وہ organize ہوئے چھوٹا سا دماغہ organize نہیں کرتا چیز کو بگاڑتا ہے اور اتنا بڑا دماغہ اتنا بڑا order لے آیا ہے کہ planet earth کے اوپر two million سے زیادہ species ہیں ایک ایک species کے اوپر آپ زندگی گزارے ہیں آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں یہ تو چھوٹنے کے یہ بنی کیسی ہے تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سیسر ہے تو یہ brain تو establish ہے اب اگلا step یہ ہے کہ یہ جو brain ہے وہ Richard Dawkins بھی کہتا ہے جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھیں philosopher بھی تھا scientist بھی تھا اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینامینا ہے اس سے بڑھ کر complex فینامینا ہے کہ کوئی شخص یہ claim کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ tornado چلا اور اس نے کوڑے کبار کے دھیر سے material اٹھایا اور ایک Boeing 747 تیار کر دیا یہ دنیا کا کوئی پاگل ویوکوف آدمی میں یہ بات نہیں مانے گا اس کو چھوٹ دے ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا تو اس نے کہا اس سے complex چیز انسان ہے اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود مانگی ہے بغیر کسی brain کے اچھا تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے Richard Dawkins نے کیا دیا اس نے ایک chapter بنایا اس کی heading رکھی the ultimate Boeing 747 اس نے کہا پھر سب سے بڑا Boeing 747 تو god ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا complex ہے کہ ایک خود بان نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex ہے وہ تو ultimate Boeing 747 ہے اگر اتنا مشکل انسان DNA structure والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا اس کو کوئی بنائے گا تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex چیز ہے تو اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا سور کرو for the sake of argument ہم تمہاری بات کے ساتھ agree کرتے ہیں لیکن آگے چل وہ جو creator ہے جس نے ہمارے creator کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے creator سے بھی زیادہ complex creator ہوگا تو پھر اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے اب تو قیامت تک لگا رہا ہے یہ equation کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقتے کہ کوئی ایک creator ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہی تو ہے لم یلی دولم یولت سورہ اخلاص میں یہ تو definition ہے لم یلی دولم یولت سرکار یہ آپ کو math سمجھا سکتی ہے یہ آپ کو physics سمجھا سکتی ہے یہ کتنی بڑی definition ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں ایکچول ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اس لیے بخاری مسمی حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے منایا تم کہتے ہو اللہ نے پوچھتے ہو درختوں کس نے منایا کہتا ہے اللہ نے تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر مختلف سوال کرتا ہے تم اللہ کہتا ہے انڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے منایا اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل ہو اللہ احد اللہ السمن لم یا لد و لم یولد و لم یک اللہ کو فون احد ظاہرہا نبیل اسلام تو اتنے ہی کہہ سکتے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام منایا لیکن بعد میں جب یہ mathematical equations scientific discoveries اور یہ universal truth انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید explain کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی creator کا creator ہے تو اس کا بھی کوئی creator ہوگا اور یوں یہ ایک سمجھ لیں نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ آپ کو من اچھا اب آپ سوچ رہے ہوگے یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی یہ کیسا ہونا چاہیے یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف equation جو ہے وہ физیکلی میرے سامنے مجود ہے کہ میں ہوں creation مجود ہے اگر ایک theory ہوتی نہ کہ نہ creation ہوتی نہ creator تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہیں ہم زندہ مخلوق ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں created چیزیں مجود ہیں تو دوسری angle پہ ہمیں جانا پڑے گا اور ultimately کسی ہے creator پہ رکنا پڑے گا کوئی creator نہ ہو اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہ کا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کونسی ایسی quality ہے جو imagination سے باہر ہے جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہم اس کے ایک دھندرہ تصور لاسکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگرچہ میرا ادھار کا ہے اللہ کا ذاتی ہے میرا limited ہے اللہ کا unlimited ہے میرا dependent ہے اللہ کا independent ہے ہر چیز کو آپ imagine کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی جو یہ quality ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا یہ ایک ایسا اندھا کون ہے یہ وہ concept ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرہ نہیں پکڑائی دے گا اور یہ اللہ کی ایسی quality ہے بارہل یہ quality تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن جو اس کی دوسری quality ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اس نے دیکھے آپ کو شیئر کر لیا ہے اپنے ساتھ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے یعنی وہ quality تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو یہ اس نے آپ کو دے دیئے دیکھیں یہ وہ concept ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلہ تھا اس نے اپنے ساتھ آپ کو شیریک کر لیا اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائیں اسی کے لیے میں نے وہ mini god کی term device کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے اور آپ سے اس سے بڑی بات یہ کہتا ہے یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا خواہش اور کن فائے کون نہیں ہوگا سرکار خواہش ہی ہے اور آپ تو بات ہی نہ کریں آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نگاہ مار کیا کر دیتا تو اسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر کبھی آیا کہ عبدالدہ جائر نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا غیر نہیں کیا اٹھ کن فائے کون تو یہ دنیا میں نے بیٹھے ہوئے ہو سانو جنتی بھی کن فائے کون کے اوپر تم جو ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو جو ہے ہی سب کو جھوٹ ہے ہم تو آخر بتا رہے ہیں کن فائے کون اس ادبار سے کہ آپ کے خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی چاہیں تو اشاروں سے اپنے قائعی پلٹ دیں دنیا کی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کالم کے اشاروں سے دعاوں سے نہیں تسانو کہتا نہیں جنتی دعا تو بات ملے گا اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا تو اسی دنیا جی اپنی جنہ بنائی ہو یہ اس طرح تکیدے رکھ کے اور جو ایکچول ہے وہ تو ہے انشاءاللہ ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حمالی تو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ